موسیقی 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 محبت دینال ملاد کمیٹی قدر شریف نے یا دیگر دینہ ساتھیاں نے جو جو کوشش کر کے کابش کر کے اجدی خوبصورت معافلے پاک سے جا کے منہوں کے توانوں ازہور دیاں گلن کرنے موقع دیتا ہے اللہ انہوں نے اس نے عجر عظیم اتا فرمائے میرے برادر مکرم پیرے طریقت رہبر شریعت عظیم باپ دے عظیم بیٹا میری مراد انتہائی واجب الہترام شخصیت قابل ساتھ احترام شخصیت حضرت اللہ مولانا صاحب زیادہ حافظ محمد ابو بکر حیدر صاحب زیدہ شرف و خون آپ نے منہو حکم فرمایا آپ نے حکم دی تعمیل کردہ میں بھی حاضر ہو گیا اللہ نے شکر اللہ نے وعدہ پورا کردی توفیق مکشی میرے برادر مکرم بڑی پیار کرنوالی شخصیت جنجینہ ایک اخری نقابت الہاج افتخار مدرزوی صاحب آپ بھی تشریف فرمانے اور میرے انتہائی خوبصورت دوست ہے شہداد تحسین شہداد تحسین مدنی صاحب ماشاءاللہ بڑے خوبصورت سنا خان نے دیگر سارے توسی میرے سردہ تا جو اللہ سب سلامت رکھے اجتا تا فرمائے قدر شیف آلے ہو میں ایس مستر وچ پہلی دفعہ تریگر واسطے حاضر ہویا پہیرا دا تے میرا تے تے لوں اپنا معاملات نے منو پڑے موڑ دا تے مزاج دا نہیں پتا تسی میرا مزاج نہیں جان دے میں توڑا مزاج نہیں جان دا میں خطبہ ترنم لنی پڑے میں کہ برانے در دیڑھ تے اگئی بائی بھی ترہی ہو گئی اے شوق جتے کال جانا ہی وہ تے پورا تر لیں آج تیم بچال میں خطبہ ترنم لنی پڑے دوسری کال لیں بہتے لمی تمید بنات میں قائل ہی نہیں ادھا کرنا بنا تمید باندھا تو پھر گل کرے وہ بھی چکر کوئی نہیں پندھا لے ہو ساٹھے بارہ جو سیال دے انگرے میں ساٹھے بارہ وجہ پندھا لے لوگ تقریباً عدی تو زیادہ لید پوری کر لے تھے خون جڑے چار عمرے دے ٹکٹ نے انہ دے واسطے تو اسی عباب تشریف فرما ہو مرے واسطے سارے آئے تو چکر گورے میں مزید میں کیوں چھوڑ با رہا تھا اللہ تعالیٰ سلام جنہیں آئے جزا کرنا اللہ تعالیٰ دی بارگچ میری دعائے رب العالمین تینو تیرے نبی دی محبتہ صدقہ چیڑا جدی عقیدت لے کے بیٹھے پاہ میں عمرے وہاں اکیڑا ماری اصلا کیڑا رائیوٹ جہاں دنیت کی تھی تو سی رائیوٹ دنیت کر کے نہیں بیٹھے اسی مدینے پاک دنیت کر کے تے میں دعا کرنا رب العالمین تیرے جدی عقیدت مدینے والدی لے کے آیا وہ اوڈی چیتی مدینے جائے تشریف رکھو جی چونکہ میں جاڑے گا دجھے پاس چلے گئے یہ میں بڑکول آیا پہلی رسا ہوا میں ایک دو گن کر کے پھر گستگوئی شروع کرنا چاہنا شاہ جی کی بلے میرے تو پہلے سابزادہ صاحب نے بھی بیان فرمایا فیفتخار صاحب نے بھی بیان کی تو یقیناً انہوں نے دیکھئے یہ ہونا لیکن وہ نہیں بول لے ہونا کہ چلو لیکن میں چونکہ اپنے مزاج کے مطابق گھل کر لگا میری گھل ہوئے چونکہ قدر شیر کو باہر چکے آئے گھلت ہو شکر دی میں بنیاد ہو شکر دی علماء بھی چونکہ اسے دی گھل ہوئے بے شک تسلیم نہ کرے آجے پنڈ والے ہو اے مسئلے دی گھلے مطلب کو اٹھے جو بندہ سمجھے گو رہے اپنی واہ واہ یا بھلے بھلے اللہ دی قسم ایسی کوئی چکر لے وہ پیچھلی راتی میں تو کی واہ واہ کرانی لیکن مسئلے دی گھلتا سلکہ اے میرے دے یقین نہ ہوئے اینا علماء لو کچھ ہو اے نا دے یقین نہ ہوئے پورے ملک بھی چو جڑا توڑے پسند دا عالم دین ہوئے انہوں نے کچھ سکھ دیو کراتی ساڑھے پیڑے شار یا عظیبہ دعا کے گلت آر گئے شارجی بولو کہنا کی جاندے ہو اے قطر شید رہنوالے ہو نبی پغدے درد بکاری ہو نبی پغدے درد کمی ہو حضور دے درد غلام ہو ہار پھرلو کھاتے دی زبان اتے میرے نبی دا ذکر نہیں ہوتا جڑے بولنے لیں جدا کرنا جڑے نہیں بولنے میں نہیں آکھنے تو انہوں میرے گل دی سمجھ نہیں آئی میں اپنی گل اقراف کھانا میں تو انہوں اپنی گل سمجھا نہیں سکیا میں سمجھا نہیں سکیا میں دوبارہ جملہ بولنے تھوڑے جا سان کرنا شاید میرے سمجھا نہیں اس کامیاب ہو جا اے غیرت مند ماوہ دے غیرت مند پتروں ہار ایرا غیرہ تے نتھو غیرہ جڑے نا او دی زبان اتے میرے نبی دا ذکر نہیں ہوتا جے وجہ پچھو میں وجہ دستے نا اے میرا تے توڑا رب بڑا ہی باغیرہ تے بڑا ہی باغیرہ تے میرا رب بیند ہے اے زبان میرے یار دے ذکر دے قابل ہے پاک زبان نا چونیوں یہ زبان نا پرکسیتہ زبان نا سلکٹر زبان نا یا منوکیج کہلیں دیو حلال خانہ لیے زبان نا دور دا ذکر کر دیا نہیں بہت اچھے جی بہت اچھے جی میرے سجیر ہے کہ سوٹے بچوں میرے کلو حضور دی گال سن کے سبان اللہ فرمان میں انہوں نے مبارک بات پیش کرنا تھا کہ میرے بھائیو اللہ تولی زبان نا میرے نبی دے دکر واسطہ قبول فرمانے سجیرے پھر بھی پانڈے بانکے چودری بانکے بہر ہے انہوں نے انشاءاللہ سی پیر لوں گا سی دعا کرنے کہ یا اللہ میرے نبی دا صدقہ اس چودری ثابتی بیمار زبان نا شفاہ تھا فرمان دعا ہی کر رہے ہیں مرزا کی کر رہے ہیں اس واسطے حضرات جدو اللہ دا قرآن سنا ہوا تبیدہ فرمان سنا ہوا تسی محبت اللہ سبان اللہ فرمانی جو ایک گل دوسری گل لے تسی سیانے لوگوں دانا لوگوں پڑھے پنچائتر لوگوں پڑھے لکھے لوگوں میری ویڈیو ریکارڈوں اگر میں اپنی گل تو پھرنا چاہتے ہیں ریکارڈوں میں پھرنے دیں میں جو بیان کریں گا ایک ایک لفظ ایک ایک جملے تھا میں ذمہ دار ہوگا تو آڈے وی چوک کوئی بندہ اگر میری کسے ایک اگلتے مطمئنہ نہ ہوئے میں نے ایک ایٹری سپاٹ پر شروع سکتے شاہ ساتھ ایج ایڈی گل کی تھی 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 ایڈا والا دیو ثبوت دیو پروف دیو کتاب بسو سنانا میں میری جمعہ داری وخانا میں میری جمعہ داری آخری گل کر دیں میں سبق شروع کر لگا وہ آخری گل لے نبی پاک دو غلاموں چونکہ میں اچھی تھا چونکہ میں بیٹھاں میں رہنہ پیا جیڑا حلے تک بھی نینہ بولے ایک گزارش کرنا چاہنا اگر چارے بننے میرے نبی دی گل سونے سبان اللہ چاہنا کہ جن نہ کرے بندہ بندہ کروہ ہونے گیا بیگم سابانہ وعدہ کروندہ بیگم آپ تیرنا وعدہ رہے مالوی پیٹ کے مارجن سبان اللہ نہیں کہا نہیں جن نے اوہ وعدہ کیتا انہیں تر واپس بھی جانا ہے اوہو دی مجبوری ہے شریف زیادہ دا لیکن اوہو میں کوئی ریکویسٹ کرنا چاہنا اگر سبان اللہ کہنے دل نہ کرے اے رضا کرانا تو اردے کو اٹھ کے پیچھے چلے جانا ہے کسے زاؤ کلے بندر جگہ دے کیونکہ فرانٹ سیر دے بیند کوئی تقاضی ہوں گے ٹھیک ہے نا جی اپنی قریدے مطابق پانچ کمیٹ میں برداست کرنا گا سدھی کہ لے میں چھے ممیٹ دے تیرے والی اشارہ کر رہے پراواہ یا تیانتہ لے کر رہا یہ زوان اللہ کہہ رہا ہے اگر تسمن کی اجادت تطا فرماؤ میں پڑھنا سبق شروع کرنا سیر نہیں مارنا شیر نہیں مارنا شیر مچنگا پڑھ لیں علماء رو پتہ ہے جو تمہنے پتہ تمتا چھڑ لیں شیر مچنگا پڑھ لیں میں شیر سنوڑ پڑھ لیں پر شیر تقریر نہیں قدر شیفہ لیں شیر جسٹک زہو کے خالق کائنات نے قرآن مجید برحان رشید فرقان حبید اندرشاد فرمایا من عمیلہ صالحن اللہ فرماتا ہے کام چنگے کرے عدم کو وجود کم پرواز نہیں کرتا ہے بڑی بیر بات خبوش قرآن عمیلہ صالحن لہو جی تھوڑی نہیں سادھی کم کر دی سادھی کم کر دی من عمیلہ صالحن اللہ فرماتا ہے کام چنگے کرے عمال اچھے کرے عمال صالح کرے عمال نیک کرے من رکرن او انسا او بی بی ہوئے یا بندہ ہوئے پینڈالوں اے نہیں کہ بی بی کام چنگے کرتا سواب تھوڑا ہوئے گا بندہ کام چنگے کرتا سواب جاتا نہیں متعلقا فرمایا مرد ہوئے یا اورک ہوئے بی بی ہوئے یا بندہ ہوئے کام چنگے کرے عمال اچھے کرے عمال سانے کرے ہاں ایک شرط ہے یا اللہ ہو کیڑی فرمایا ابا ہووہ مؤمنون ہووے ایمان والا ہووے جدی زبان ٹھیک ہے بولے ہووے ایمان والا جدو ایمان والا ہو کے کام چنگے کرے گا رب فرما دے سہاری طور دنیا تو ٹر بھی جائے تہے زمین تہے مزار ہوئے قدر میں سے ٹر جائے جدو ایمان والا ہو کے اس دنیا تو جائے گا میں رب کے وعدہ کرنا فَلَلُوْحِيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبَا انہوں میں سوڑی زندگی دے چھڑاں گا آنڈا زندگی اچھی زندگی انہوں کہہ لو پوڑیس تخیلات تو تصورات تو تمہار میں چھو زندگی نہیں آئے گی جیڑی میں انہوں دے مگا پر شرطے میں ہووے ایمان والا لو جی پنڈ والے ہو میں باقی یاد پڑھئیے برکت واسطے آج میں جیڑا سبق شروعنا علماء دے قدماتی خاطرہ کی وہ جس ایک لفت ہے ایک لفت ہے گفت کو کر کی مقمنون ایمان والا ایمان کی نہیں شہدہ نہ آئے پنڈ والے ہو ایمان کی نوادے لے ایمان نمازہ پڑھنے نہ آئے ایمان روزے رکھنے نہ آئے ایمان زکاةن دیتا نہ آئے ایمان کچھ تچکاں پڑھنے نہ آئے اوے نبید و غلاموں ایمان نمازہ روزے حج زکاةن فرد حریضے سوم سلاعت تحجب گزاری تے قرآن دیتا تلاوتاں ایدہ نا ایمان نہیں ایس سارے عمالے سالے ایمان والے ہوتے فرد رہے ایس سارے عمالے سالے ایمان والے ہوتے فرد رہے سائیدہ نمازہ کی تلاوتاں سمجھائیے ایس سائیدہ نمازہ کی تلاوتاں ایس سائیدہ روزے نہ کی تلاوتاں ایس سائیدہ حج نہ کی تلاوتاں ایسائی دا جڑے صوم و صلاح تے قرآن کی طلافتہ کی تعلق ہے ایسائی دا کوئی تعلق نہیں یہ تے بھائی مانت جڑے نبید و غلام و نماز روزہ حج زکاة فرض فریضہ صوم صلاح تحجد گزاری قرآن کیا طلافتہ ایدہ نا ایمان نہیں اے سارے عمالے صالح ایمان والیہ ہوتا فرد رہے میرا موضوع اس تو ایک قدر پچھے میں ایمان کی ہے ایمان کی نوع دے رہے آو میں اپنی جڑے گفتگو شروع کرتو پہلے کہ مثال دینا چاہنا میرے نبی پاگ نے دین مثالہ دے سمجھے تو سارے ماشاءاللہ سیانے لوگ بیٹھے ہو دین مثالہ دے کے میرے عزوزوں نے سمجھا ہے مثال پیش کرنا تھا نا ایسی سارے تھے بیٹھے ہیں محفل ہو رہی ایک باروں بندہ آجائے چلو میں اپنی گھر گئے امیر مو خاتم کر رہا ہے شاہ صاحب محفل ہو رہی محفل کر رہی محفل کر رہی محفل کر رہی مستد بڑی سونی بنائی پینڈ والے بڑی زمردست مستد بڑا یہ بڑا خرچ کیتا ہے باقی شاہ صاحب ملکل بڑا حصہ کے بڑا محال ہے میں اس قدر شیدی مستد پانچ کروڑ اوڑ دینا پینڈ والے بڑی توجہ محفل دینا میں نالی مریض کا نوکہ مہتدہ شاہ چی دوارے بنوائے ہیں بڑے مندر بنوائے ہیں بڑے گرجے بنوائے ہیں بڑے مسیدہ بنوائے ہیں میں اس مسطد انہوں پانچ کروڑ دینا پر شاہ صاحب میں مسلمان نہیں ہے میں غیر مسلمان ہوں وہ جو میرے کوئی بڑا نہیں ہے کہ دے دینا پانچ کروڑ اور پینڈ والے جسے لو نے کھڑا میں مسلمان نہیں ہے کہ میرا اگلا جملہ پتہ کیونہ ہے جناب ایک پانچ کروڑ اپنے کول رکھو تو اسی پانچ عرب بھی دیو جب تو آنو کچھی کونی دا کوئی سواب نہیں شاہ صاحب سلام علیکم شاہ جی میں تے غریب آدمیاں ساتھ اٹھ سربیاں جاڑی کمانا نا شاہ جی میں بار فروڑ تھی لڑی لانا شاہ صاحب میں تے غریب آم ہاں مسجد ہی تمیر کا کام شروع ہے نا شاہ جی دا سرپی ہے میرا ایسا پانو میں نہیں کچھ ہوگا میری حسیت ہی نہیں ہوئے تو نبی دو گناموں جی شروع دا سرپے دے گا نا اس دا سرپے دیر والے میں اپنے نبی پاک بھی حدیث شنایاں گا ہوئے دا سرپے دیر والے میرے حضور دے گلام تو دا سرپے دے کہ دیر چھوٹا نہ کر چودہ سو سال پہلے تیرے تھے میرے حضور نے فرمایا من بنلتا ہو مسجدن بنلتا ہو بیتن فی الجنہ جنہ اللہ دی رزاد واسطے مسجدی تمیر ویچ ایک روپیہ بھی دیتا رابنو جنہ دیر محالتہ فرمائے گا تُس ہی سارے منوں پچھو شاجی عجیب دل کر دیو پہ او پانچ کروڑ پی دیندہ ہے کہ انہوں نے کچھ کوئی سوا پڑھ رہی ایک تاثر پہ یہ پہ دیتا ہے کہ انہوں حدیث پڑھنکے سنان دیو پہ کہ رابنو جنہ دیتا ہے محالتہ فرمائے گا کہ میں بڑے تھنڈے موری جاکھا گا اے پراہ وہ پانچ کروڑ والے کوئی ایمان کوئی نہیں دزار پی آلے کوئی ایمان جائے ہنہ اللہ ہنہ ہنہ پانچ کروڑ والے کوئی ایمان کوئی نہیں دسان پی آلے کوئی ایمان ہے پینڈ والے ہو میری آجگی کو فتبودہ موضوع کھل کے دور سامنے آ گیا کہ قدر ساری ایمان دی مارو سیرے قدر ساری ایمان دی عزت شان وقار عظمت مرتبہ حتبہ پروٹوکول آنر مقام ساپ ایمان دا ہے ہنہ میں تقریف شروع ہو لگی اپنی تقریف پہلا لفظ بولنے تھا ایمان کی اولی بولو ملکی راتحیق نہیں ہے نا ایمان کی ایمان کی رہی شہدہ نہ آئے ایمان کی رہا دے لیں او اپنے موضوع دی میں پہلی حدیث پاک شنونا نا علم آباد قدماتی ہاتھ رکھے کتاب جی تو میں حدیث پڑھے لگا کتاب دنائے اُدھے جند نمبر چار اُدھے بچہ حدیث پڑھے لگا تیرے تو میرے حضور نے فرمایا صحابہ ارز کی تھی جیہا فرمایا یہ میری گر نہیں سابدہ صاحب بھی گر نہیں حضور صاحب بھی گر نہیں حضور طرف روانے فرمایا فرمایا صحابہ ایک دور ایسا آئے گا ایک وقت ایسا آئے گا ایک سمانہ ایسا آئے گا لوگ مسیح تاچھے ہوں گے راش ہوں گے مجمع ہوں گے جمع کفیر ہوں گے لیکن مومن نہیں ہوں گے لیکن مومن نہیں ہوں گے حضور مسیح تا میں چھونا ایمان والے لیے نشانی ہے حضور نے فرمایا ہاں ہاں یجتا میں اونہ فیل مساجد اور کے مسیح تا میں چھو پڑھنے قرآن کرنے لبے لبے سجدے پر صحابہ جل میں چھوڑے نبی دی قدورت تے عداوت تے دشمنی دکھنگے اس واسطے ایمان والے نہیں ہوں گے پتا چلے آپ انڈ والے ہو مسیح تھی آکے ایک لگ دیکھتے لو کے ساری راہ کی بادت کریں اگر رائی نیدان جنہ بھگزیر سور سینے میں چھویا کہ ایمان والا ہو ساگتا اچھی بولو اچھی بولو ایمان والا ہو ساگتا پتا چلے آپ ایمان املا دا نا نہیں ایمان آمینہ دے لالنا المحبتہ نائے ایمان حضور نا لکی دا نائے ایمان نبی نا المحبتہ نائے آؤ اپنے موضوع دی دوسری دیسے پاک سنو میرا موضوع دی ایمان کی نوا دے لے دوسری دیسے پاک بخارشیر کو سنانا بڑی مشہور دیسے ہولا مارے بچے بچے سنائیے پہلی جنوی چھتے دیسے پاک ہیں حضور نے فرمایا 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 جنی دیر تک کوئی اپنی ماں پیو پینا پرا یار سجڑ سنگی ساتھی بیتر ویر ون ناسی اچمائیر کائنا حبت کے مصطفیٰ لن پیار نہ کرے کوئی ایمان والا ہو زگدہ پتا چلے آپ پیڑ والیو ایمان حضور نا المحبتہ نائے اپنے موضوع دیسے ریدی سفاک سنونا احمد سنونا لگا مسلم شریف چو مراد مصطفیٰ مطلوب مصطفیٰ مرید مصطفیٰ دعا مصطفیٰ امیر المومنین حضرت سینا فروقی آزم رضی اللہ تعالیٰ انہو پینڈ والیو کون عمر کون عمر جیدے بارے میرے حضور نے فرما صحابہ ہر نبی دی امت دا ایک محدث ہندہ ہے میری امت دا محدث میرا عمر ہے صحابہ پچھیا کملی والے ہم محدث کی دعا دے حضور نے فرما جیدی زبان تے فرشتے بولن جیدی زبان تے فرشتے اکرام در او محدث ہندہ ہے نبی دو غلامہ کوئی میں تو نہیں کوئی دنیا دا ملہ ملوانا کو مفتی کو پیر کو زاکر کو پادری نہیں نبی دی مراد نبی دی دعا نبی دی دعا مطلوب حضرت سینا فروقی آزم پڑھو دی حضرت سینا فروقی آزم رسول اللہ میرے یہ پہنا لگ پالو میرے یار حضور ماں پیو پہنا پراک یار ہر چیز تو ود کے منو تو اڈرل پیار عمر پاک رسول اللہ ہر چیز تو بڑ کے تو اڈرل پیار پر حضور منو اپنی جان زیادہ پیاری ہے ایک کونٹ پیار ہے عمر پاک حضور تو آٹے تو زیادہ منو اپنی جان پیاری ہے تو میرے حضور نے پتا کی فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں تیرا ایمان نا مکمل ہے تیرا ایمان ادھو رہا ہے عمر پاک نے بننے ہاتھ سونیا جان دے بھی تیسی مالک ہو یار رسول اللہ جان دے بھی تیسی مالک ہو فرمایا عمر کونٹ تیرا ایمان مکمل ہو یہی پتا چلے یا پینڈ والے ہو جنی دیر تک کوئی جان تو ود کے میرے نبینا پیار نہ کرے کوئی ایمان والا ہو سکتا اپنے موجودی چوتھی اور سیکڑڑا سدھی سے پاک سنانا چاہتے ہیں پانچ دیشا سنا کے مطلب ہی ختم کر رہے ہیں انتو سی سوچ دے ہو میں کنی سنانیاں نہیں وہ بولو تو صحیح پانچ دا مطلب پانچ ہے پانچ کہا کہ ناد خان ہو گیا آخری ناد شیر دوبا پھر ناؤں شیر ہو رہا ہے اینج نہیں پانچ دا مطلب پانچ ہے لیکن میں کنی سنانیاں نہیں تلو ای تین چوتھی سنانا دا اور سیکڑڑ آس ہو پانچ سنا کے تقریح ختم کر رہے ہیں انتو سی سوچ دے ہو وہ گے پانچ سنانیاں نے تین سنا بیٹھا ہے دو رہ گئی ہیں مطلب چوکہ کم ہو گئے ہیں تھوڑا رہ گئے ہیں نہ سور لائیزو نہ شیر پڑی آزو یہ ہم پتہ نہیں کرتا کروں پی ہے لوگ تو پڑھ لیتے ہیں چہروں پہ لکھی تحریریں ہاں لیکن آؤ میں دو دیشا اور سنا کے تقریح ختم کر رہے ہیں لیکن آگے آگے دیکھ سے ہوتا ہے کہ تو اس طرح مسکرا سکتے ہیں سرکار جدو مولانا صاحب عذاب قبر بیان کر رہے ہیں سب بچو ٹھوئے کیڑے قبر عذاب مر گئے مر گئے وہ دو ہیں جو ایک خیدہ مولیوں ڈھرکے ہیں کیوں گلہ ہو جیے کر دائے ہیں جدو حضور دی گل ہوئے نا ہلکی ہلکی چیرے تو سمائل نہیں آئی جیئے مسکرا کے سوال اللہ فرمائی رہے ہیں آؤ نبی جو ملان کو حضرت فروع کی آدم ارزکیتی یا رسول اللہ جان دے بھی تیسے مال کو فرمائے عمر ہون تیرا ایمان مکمل ہوئے اگر تیسے یاد کو تمہیں دے شیر سنا ہوں اے دے وچنار میں پتہ لگ دیا کہ میں یہ دو بیان کر رہی ہیں کہ ایک بیان کر رہی ہیں بھائے عزیزہ نگرامی تجو فرمائیوں نبی دے پیارے غلام حضرت سیدنا فروع کی آدم ارزکیتی یا سیدی یا رسول اللہ اے وطوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا ہاں میم دیاں کھڑلاں والیا یا سیندے سیریاں دیا لڑیاں والیا یدلہ دے ہتھاں والیا وجہ اللہ دے چہرے والیا اے کملی والیا سوڑیاں مدینے دیا تاج دارا میرا دے عقیدہ تیمان وے جنابے شہیدنا فروع کی آدم اے ہوئی کسیتا پڑے ہوگے گا کیا پیشے کروں تجھے کو کیا چیل ہماری ہے کیا پیشے کروں تجھے کو کیا چیل ہماری ہے کیا پیشے کروں تجھے کو کیا چیل ہماری ہے اے 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 پینڈ والیوں جنابے شہیدنا فروع کی آدم ہاتھ جوڑ گرگی کی مازاگ دے کاجر والیا یہ دل بھی ہی 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 یہ دل بھی ہی یہ جا بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جا بھی تمہاری نبی دو گلاموں تیرے تھے میرے حضور نے فرمایا اے عمر جنہی دیر تک کوئی جانتو وقت کے نبی مل پیار نہ کرے کوئی ایمان والا ہو سکتا ہی نہیں ایمان والا ہو سکتا اچھے والو ایمان والا ہو سکتا پتا چلے یاد ایمان حضور المخبت دانا ہے الممبوب سونڈ زندہ باہدی اللہ تعالی مزید برکنا دا فرمایا بہت اچھے یہ تیوکر طور گیا ہو بچ لیکن آرہ محادارہ کھو کسی قن insight جنہی دا فرمایا مڑا جنہی دا فرمایا جنہی دا فرمایا عمر جنہی دام دا دا فرمایا اللہ انہی دا فرمایا لیکن ستھی گلے تین نتیسہ میں بیان کر لیے نتاکہ کوئی علبور آنے تھا دو دیسہ آ رہے لیے میں بڑے عدم نہ گزارش کرنا چاہنا اوڈی وجہ میں تمہیں پہلے عرض کیتا سی منو کا ڈیب موڈ دا نہیں پتا مزاج دا نہیں پتا وہ میں تین نتیسہ بیان کر گیا اور میں چوتھی دیسہ پاک سنانا کرتے ستھی دے ساپ گلے بھائی تائم ایس اوبر گیم ایس اوبر ہوڑ ووڑی مرے لوگ شکریہ میں اشارہ کر دیں اے بھائی میک تینوں گے تمہیں دیں میاد آریہ تینوں بہی شارہ کر دینا میرا پوٹی تینوں لوگ شارہ کر دینا اس دن اب ہماندرہ ریکی اس آگر شباناندہ نہیں کہنے میں بے ترین تریقہ کردنہ شروع شباندہ دےنا یا ہنٹے دےنا بہت ترین تریقہ ہے بے تیرا تمہیں کرنے کر گا سنیوں میرے والا دیکھنا ہے کہ نہیں پہنی میں سنیوں میرے والا دیکھو میں مندر کشی کر کے بات سمجھا دی کچھ کریں گا گفتگو نہیں آپس سے کچھ کمپور پاچھ بھی کر سکتا میرا موضوع میں ایمان کنوات دینے سنیوں حدیث پڑھا لگا بخاری شریف چو اور دوسرا چوتھی حدیث پڑھا پڑھو حدیث سے بخاری ایوے کمروالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دی میرے مدنی کریم آتا تھا ابو جال دی پارٹی والا ایک معاہدہ ہو رہے ایک ایگریمنٹ ہو رہے ہیں کنٹرولی دیکھو مندر کی او میرے حضور تشریف فرمانے او ابو جال بیٹھا ادھر ادھر حضور دے صحابہ شمع رسالد پروانے حضوروں کی رفعہ کے بیٹھے ہیں ادھر ابو جال دے چھے لے چمچے جو چور چمارتے ہوں گا دھے رزارے ادھر بیٹھے ہیں سنیوں مندر کیے اے حضور دے صحابہ او ابو جال تلی پارٹی میں صدق جامعہ او معاہدہ لکھم دی ڈیوٹی لگ گئی مشکل کشا چہرے خدا مشکل کشا مشکل کشا شیرے خدا حل عطا عصدلہ فجحلہ کابیدہ گوھر سہرہ دا شہر حسنین دا بابا نبید عبیر سنیا دا پیر بس تو سویے کہیں مولا مشکل کشا بیالتا بات بول رہے ہیں اپنے مجمعے رو بیکھے ہیں باعثت مجمعے رو ایک قدیس سنوے زمران آگئی ہے اگر اس تو بات جل کرے تو بولے جینا نا دل کرے میں خود اجازت ہے تو بولے جینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحبہ آگئے حدیث و خانہ میری جمعہ داری ہے توجہ مرور بھی توجہ مرور صحابہ کے انہیں لاجبالوہ سی بڑے پریشان ہوئے ہیں اللہ صحابہ کی مسئلہ ہے ارکی کے دور سیرتے دستان ہوں دیئے موہ تے داڑی ہوں دیئے متھے تے سجدے کر کر کے مراپیہ ہوں دے حضور گردیاں تک جبا گیا ہوں دے ہاتھ میں تصویح ہو دی ہے اندر وردہ بار نکل دا اللہ 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 سونے ہو دی شکل جبا قبا عبادت ریاضت ویٹ بناوٹ وے کے سنو پتہ نہیں لگ دا ہے محمد کے منافق یہ اندر دا کون ہے کہ ٹھیک ہے سنیوں حدیث و خانہ میں صحابہ مسئلہ دونو کچھ ہے حضور مسکر آپ ہے حضور آئی کر لے حضور آئی کر لے آؤ میرے نبی دا فرمان سنو سینے ٹھنڈ پہو فرمایے صحابہ میں دور دا سنا جی آدلہ جیئے دے پچھے فرمایے جی دو داڑی دستار جبا قبا عبادت ریاضت ویٹ بناوٹ وے کے پتہ نہ لگے یہ منافقی کے مومنے علیدہ نہ لیا کرو علیدہ نہ لیا کرو یا رسول اللہ پھر کی ہوئے گا یا رسول اللہ صلی اللہ پھر کی ہوئے گا حضور نے فرمایے جی دے علیدہ نہ سن کے بوتھی تھلے لے مگے جائے اہاں اوہ کوڑی شکل ہو اور کوڑی ہو جائے منافق اندر دا کوڑ مکرے پار سمجھیں اندر دا منافق اندر دا کوڑا ہے جی علیدہ نہ سن کے چیرہ کھل جائے جی علیدہ نہ سن کے چیرہ کھل جائے یہ میں نے خطیبہ نا جبلا بول رہا ہم دیوں اس قرآن کے سوان اللہ کہل ہے پتہ مومنے کہ اتصالہ صاحب ایس موقع تو یہا کہ ساڑے کئی خطیب جد باتی ہوئی ہے اوہ جو ہے حدیث سنے اندر دا کوڑو بین نہیں ہے تو اٹھے منافق کڑا کے مومن کڑا ہے غلط باتیں جو شنال ہوشوں نہیں چاہیے تو اٹھے گوائی میں دینا میرے ساؤنڈ والے پائی جاتھوں لے کے میرے اوس دوست تک میرے اوٹھوں لے کے ایس دوست تک میں کوئی گوائی دینا خطا دی قسم اے جنے بیٹھے دے مومن بیٹھے اے نبی چو کوئی منافق نہیں سب دوسی کامل مکمل تے اکمل مومن بیٹھے ہو اور ہین بی چوٹ لے اے دے دا فتوہ کوئی نہیں اے دے دا فتوہ کوئی نہیں ہین بی چوٹ لے اے اون علیدہ نالی حضور نے فرما مومن تے منافق دی پہچانی علیدہ دی کہہ رہے پھر نبی دو گلاموں پھر علی والی رضاوہ دے مانگا چونکہ ایسی پیٹھے ہیں سارے پکے کامل تے مکمل مومن ایک اور بھی تسان ایسی تسان دی نالے مومن ایسی پورے سال دے مومن تے گج بج کے کہنے یا علی دے نالے مارن نالے مارن والے یا یا سازی تسے کی آکھو گے میں کھیا کلیا نہیں آکھانگا میرا سارا پائشت مجموع میرے پر ملکیا کھے گا ایسی سالے ہے تیری آن کنٹرول کنٹرول میرے نال ملکے ایسی سارے ہے تیری آن ہاں ہاں سارے ہے تیری آن ایسا ہے تیری ریڑا ایے دم دم ہر وے لے ایسا ہے علی علی کیڑا ہر پندروں میری دعوت رہی کرا علی غالہ ہے وہ میرے نال ملکیا کھے گا اسی سارے ہے تیری پندوالیوں میں حدیث مخال رہا ہوں علی دانا پازو پلند کر کے لیڑا میرے نبی دی سن لیتے ہیں جس پازو میں چلے کوئی بیماری ہے اپنا پازو تھلے رکھے جدے پازو میں چلے علی دیں اس کی دیتا کہتے ہیں ذرا پکل جو کٹ کے ہیں جی کیمرے والے پھائی جائے ذرا مارو کیمرہ وے تھا کی دا پازو انے بھی کھڑ لے گئے تے کہنا علی نے اس کی دا پازو لہرہ گیا اللہ اسی سارے جیوں پہ جیوں کتر شریف والیوں اللہ نبی دا سن کا قدی فالد نہ ہوئے اس پازو نوں جڑا لہرہ گیا کے اسی سارے ہے تیری آر اسا ہے تیری رینہ دم دم ہر میں اسا ہے علی علی میں خطیب آدمیوں ملوں صاف پہ دس دائے کہنا صرف میری وجہ تو پولے پولے نب پہ لاندائے تے کہنا سینے دا دل اللہ کی پیادے تم تم ہر میں نے اسا ہے علی علی کینا آئے تم تم ہر میں نے اسا علی علی کینا آئے وہ لالچنا دے وہ ہے تر دی پاندی نوں ہوئے سونا کی کرنا کی کرنا ہے جا دی نوں سونا کی کرنا کی کرنا ہے جا دی نوں کیوں ہوئے پیر علی شاہدہ ہر پندے نوں دعوت نہیں چاہدہ علی پیر اوہ میرے نوں کی آکھے گا پیر اوہ پیر اوہ پیر علی شاہدہ شیور دے کھینہ دم دم ہر میں دے دم دم ہر میں دے آسیس آنے کی رامی کنٹرول کنٹرول